پرسرار دنیا کے معزز ناظرین آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے رانا سناولہ کا پرسرار رجوع جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا پر رانا سناولہ کے قادیانیوں کی حمایت میں بولے جانے والے کفریہ کلمات کے موضوع پر سوشل میڈیا پر بہت سی کانٹرویسی سرگرم ہے رانا سناولہ کے کفریہ کلمات کو تحریک لبائک پاکستان مکمل تحفظ دے رہی ہے مگر یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ ٹی ایل پی کو رانا سناولہ سے آخر کیا مفاد ہے جو یہ رانا سناولہ کو تحفظ فراہم کر رہی ہے یہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں ایک سوالیہ نشان موجود ہے اور صرف تحفظ ہی نہیں کر رہی بلکہ جن علماء کرام نے رانا سناولہ کے خلاف اس کے بولے جانے والے کفریہ کلمات پر شرعی حکم بیان کیا ان علماء دین کے خلاف ترہاں ترہاں کی گالیاں بکی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے رانا سناولہ کے کفریہ کلمات جو اس نے کادیانیوں کے حق میں بولے اس کے زمن میں ٹی ایل پی والے رانا سناولہ کا ایک لولا لنگڑا رجوع خوب وائرل کر رہے ہیں اس عنوان سے وائرل کر رہے ہیں کہ رانا سناولہ نے کادیانیوں کے حق میں بولے جانے والے جملوں سے رجوع کر لیا ہے آج ہم اس ویڈیو کا شرعی لحاظ سے جائزہ لے گی کیا آخر رانا سناولہ کا وہ رجوع مانا جاتا ہے شرعی لحاظ سے یا نہیں جی ناظرین تو یہ جو ویڈیو وائرل کی جارہی ہے رانا سناولہ کے رجوع کی یہ سب فراد دھوکہ اور ایک دجل اور مکاری ہے ناظرین شرعی مسئلہ یہ ہے آپ ہماری سکرین پر بھی یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کلمات کفر سے جب کوئی شخص توبہ کرنا چاہے تو اس کے کچھ طریقے کار ہیں اگر وہ ان طریقوں کو فالو نہیں کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی توبہ کرنے والے کے لیے لازم ہے وہ پہلے اپنے کفریہ کلمات کو تسلیم کرے یعنی اس چیز کو مانے کہ اس نے یہ کفریہ کلمات بولے ہیں پھر اس پہ وہ اظہار ندامت کرے اس کے بعد وہ اس سے براعت کا اعلان کرے اور آئندہ سے نا بولنے کا وہ عظم کرے یعنی اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ کفریہ کلمات کو وہ تسلیم کرے کہ ہاں میں نے یہ کفریہ کلمات بولے ہیں جب تک وہ تسلیم نہیں کرتا اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی رانا سناولہ کی جو ویڈیو ٹیل پی والے خوب وائرل کر رہے ہیں اس میں رانا سناولہ مولانا سعید اصد کے پاس بیٹھا ہے اور وہ اس سے رجوع کروانے کی کوشش کرتے ہیں مگر جب وہ الفاظ دہراتے ہیں کہ میں نے ایک تمہارا کلپ سنا ہے اس میں تم نے یہ بولا ہے یہاں پر رانا سناولہ صاف الفاظ میں انکار کرتا ہے اپنے بولے جانے والے جملوں سے انکار کرتا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں واضح سن سکتے ہیں رانا صاحب نے اکھے رہے کے ساڑی اکولمہ انہوں نے مسلمان زمین ہے ناکان ناکان ساڑی اکولمہ انہوں نے مسلمان زمین ہے ناکان ناکان یہ فرمادوں کے نئے لفظ نہیں کہے جب مولانا سعید اسد نے اسے کہا تمہارے یہ جملے ہیں تو رانا سناولہ نے اپنے یہ جملے ماننے سے صاف انکار کر دیا اور کہا یہ جملے میرے نہیں ہیں بلکہ یہ میری طرف منصوب کیے گئے ہیں حالانکہ موصوف یہاں پہ جھوٹ ہو رہے ہیں چونکہ ان کے ان کفریہ کلمات کی ویڈیو موجود ہیں ان کے مطلق جو ہمارے علماء اکرام ہیں وہ آپ کہتے ہیں کہ نون مسلم وہ ان کو نون مسلم تسلیم نہیں کرتے بلکل وہ تمام اقائد اور وہ تمام چیزوں کے اوپر جس میں یعنی ہماری نماز ہے روزہ ہے دوسری چیزیں ہیں یہ سب چیزوں کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں یہ اپنی مساجد بھی بناتے ہیں اس میں اذان بھی دیتے ہیں صرف آکے اس پوائنٹ کی اوپر یہ اختلاف کرتے ہیں یہ خود بھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہتے کہ ہم نون مسلم ہیں اور ان کی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ محجد اپنی محجد میں اذان دیتے ہیں اب علماء اکرام کا ہے کہ یہ محجد یہ بنانی سکتے یہ نماز جو ہے یہ پڑھ نہیں سکتے یہ اذان دے نہیں سکتے اس نے اپنے بولے جانے والے جملوں سے صاف انکار کیا یہاں پر اس کا اس چیز سے انکار کرنا توبہ کی شرطوں پر پورا نہیں اترتا اللہ کی یہ توبہ قبول نہیں ہے وہ ابھی بھی ختم نبوت کا غدار آئین کا غدار ہے اور اس جیسے غدار ختم نبوت سے بات کرنا بھی نہیں چاہیے مگر افسوس ہے ان داریوں پہ جو رانا سنا اللہ کی موچوں پہ قربان ہوتی جا رہی ہیں جب اس کا یہ رجوع پہلے وائرل کیا گیا کہ رانا سنا اللہ نے مولانا سعید اسد کے پاس جا کے رجوع کر لیا ہے تو اسی وقت ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے تلف ٹی وی چینلز پر انٹرویو دیتے ہوئے یہ شرعی طریقہ واضح کیا توبہ کے لیے یہ لازم ہے کہ پہلے وہ اپنے بولے جانے والے کلمات کو تسلیم کرے اور اس کے بعد پھر نئے سیرے سے وہ کلمہ پڑھے اور توبہ کرے پھر اس کی توبہ قبول کی جائے گی اپرانا سنا آزار بار کلمہ پڑھے اس وقت تک کہ جب تک اپنا جرم تسلیم نہ کرے اس کلمہ پڑھنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے وہ اگر یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے کوئی بات کی تو پھر میں کلمہ پڑھتا ہوں وہ اس نے یقیناً کلماتِ کفر بولے ہیں وہ پہلے اعتراف کرے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمِ نبوت کے خلاف کفریات کے کلمات بولے ہیں اسے پہلے یہ اعتراف کرنا پڑے گا اگر وہ کہتا ہے کہ مجھ سے چیزیں منصوب ہو گئیں یا میرا موقف توڑ مڑھ کے پیش کیا گیا تو یہ عذرِ گناہ بدترز گناہ ہے یہ حضرت توبہ نہیں ہے وہ واقعی مانے کیونکہ اس کا ویڈیو کلپ موجود ہے اور یہاں پر ایک سوال میرے ذہن میں سعید اصد صاحب کے متعلق بھی ہے جو خود کو امام المناظرین کہا کرتے تھے ختمِ نبوت جیسے اتنے حساس وضو پر انہوں نے رانا سناولہ سے کیوں ایک صحیح طریقے سے توبہ نہیں کروائی جب رانا سناولہ نے مولانا سعید اصد کے پاس آکے توبہ کا ایک ٹرامہ رچایا اس سے پہلے تک مولانا سعید اصد ہلکہ اینے ایک سو چھے اور ایک سو سات فیصل آباد سے تحریکِ لبائک پاکستان کے ٹکٹ ہولڈر تھے مگر جیسے ہی رانا سناولہ ان کے پاس گیا اور جا کے اس نے یہ توبہ کا ڈرامہ کیا اور سعید اصد کے ساتھیوں نے یہ مشہور کر دیا کہ ہمارے امام المناظرین کے پاس آکے رانا سناولہ توبہ اور رجوع کر گیا ہے تو اس وقت تحریکِ لبائک پاکستان کے نائب امیر سید زہیر الحسن شاہ نے بقاعدہ طور پر رانا سناولہ سے ملنے اور اس جھوٹے رجوع کے ڈرامے کو مسترد کیا فوری طور پر ان سے تحریکِ لبائک پاکستان کا الیکشن ٹکٹ واپس لے لیا اور صرف یہی نہیں جو ان کے پاس اس سے پہلے تحریک کے فیصل آباد کے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے جو اہدہ تھا وہ بھی واپس لے لیا جس کا بقاعدہ تذکرہ اس وقت کے مختلف اخبارات میں بھی ہوا کہ تحریک کی ڈسسپلن کی خلاف ورزی پر رانا سناولہ سے ملنے پر تحریکِ لبائک پاکستان نے مولانا سعید اسد سے اپنا ٹکٹ واپس لے لیا ہے اور اس وقت زہیر الحسن شاہ صاحب کی طرف سے ویڈیو بیان بھی جاری کیا گیا اور انہوں نے تحریک کی طرف سے یہ نوٹیفکیشن بھی جاری کیا جس کو آب با خوبی ہمارے سکرین پر ملاحظہ دیکھ سکتے ہیں اب پیل پی کے سید زہیر الحسن شاہ نے مسترد کر دیا تھا اور نہ صرف مسترد کیا رجوع کروانے والے شخص کو تحریک سے بھی نکال دیا اور حتیٰ کہ اسے اپنا ٹکٹ بھی واپس لے لیا اس سے پہلے فاروق الحسن قادری سعید اسد کے پاس جا کے الیکشن کمپین کے حوالہ سے پریس کانفرنس بھی کر چکا تھا مگر یہ سب ہونے کے باوجود تحریکِ لبائک پاکستان نے اپنا ٹکٹ بھی واپس لیا اور تحریک سے بھی نکال دیا کہ لبائک پاکستان کے کار قرآن اس کا وہ والا رجوع جس کی بنیاد پر اسے تنظیم سے نکالا گیا تھا اب وہ رجوع کو خوب وائرل کر رہے ہیں اور ساتھ سعید اسد کب سے حجت رہ گیا ان کے لئے ہمارے پاس بہت ہی معتبر ذرائع سے یہ معلومات پہنچی ہے مولانا خادم حسین غزبی سعید اسد کو اپنی ساری زندگی ختم نبوت کا منکر کہتے رہے ہیں اور یہ ساری حقیقت تھی جو آپ تک پہنچانا لازم تھی